ماشاءاللہ بہت ہی ڈیلیشیس مرگیوں کو یہاں پہ کھانے پینے کی مختلف چیزیں مل رہی ہیں پہلے باجرہ ڈالا اب جو ہے وہ کرمز بگیارہ جو باقی بچے میں تھے وہ ڈالیں ان کو تو بڑے شوک سے کھا رہی ہیں آج فارما اس پہ تو نہیں گئے ڈالی کے پتہ نہیں کیا صورتحال ہے لیکن بچے جو ہیں وہ صبح سے بند تھی ان کو بھی باہر نکالتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کس میں کوئی چیز ماری ہے یا کیا ہوگا اور بدخوں کو کھولنے گئے ہوئے مجھے وہاں سے ملا یہ امرود یہ پرندے کے کھایا ہوا یعنی کہ کنفرم میٹھا امرود اس موسم کے ویسے بھی امرود میٹھے ہوتے ہیں لیکن پرندوں کا جو کھایا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ڈاؤڈ والی کو بات رہتی نہیں اب ہم اسے دھوکے کھاتے ہیں جلدیلی اس سے پہلے کہ کسی بچے کی نظر پڑے اس کو اوپر ایک آیا پڑ بھی گئی ہے نلے کھانے آپ نے ہے مجھے مجھے کھا 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 اتنا سا کافی ہے بہت ہے اور تو نہیں لینا نہیں بس اب ٹھیک ہے میٹھا ہے اب بس چلو ٹھیک ہے میں کھانا ہوں سارا سارا قتم کر دوں اوہ نہیں ملنا اوہ نہیں ملنا اب میرے زمیں تھوڑا سا گیا ہے اب دل کا آرام رود کھانے کا تو دیکھتے ہیں درخت پہ کوئی نظر آجے مزید باغ میں ویسے تو سارے جڑگے تھے وہ بارش کی وجہ سے جو زالہ بار ہوئی تھی اس کے وجہ سے لیکن لیکن ہماری نظریں پھر بھی ڈھونڈیں گی کوئی نہ کوئی الحمدللہ آخر کار ہمیں ایک مرود ملی گیا جو آدھا پکا ہے تھوڑا سا کچھا خراب بھی ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میٹھے ہی ہوگا اب یہاں بائی مبارک کی ریسی بھی جو ہے وہ ہوگی ہے مکمل تو یہ سمان تھا تھوڑا سا مکسچر جو میلینیشن کے لیے استعمال کیا ہے اس کے بعد دودھ اور انڈے ان سب چیزوں کی مبارک آپ کو تو ضرورت نہیں ہے تو ان کا ہم بناتے ہیں اپنے لیے آم لیٹ ایک مزدار سا پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن یہ کہ ساری چیزوں کو مکس کر کے میں آج بنانے جا رہا ہوں بسم اللہ دودھ تھوڑی شامل کریں گے کیونکہ انڈا جو ہے وہ کم ہے یہی نہ ہوگی وہ لسی بہن دی تو ماشاءاللہ یہ تھی آج کی ریسی بھی چکن لیکٹی سپری جب یہ تیار ہو گئے ہیں تو پہلے یہ کھاتے ہیں آم لیٹ کا بات میں سوچیں گے جل جل یہ کھا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ محمشاپ ختم کر دیں محمشاپ کی کھانے کی بہت سپیڈ ہے بسم اللہ بہت ملہ اور یہ بنانے کا جو طریقہ کھا رہا ہے وہ آپ بہمباری کے چینل ٹور انٹے اس پر مکمل اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اور ضرور بنا کر کھائیے گا اس موسم میں واقش کا جو ہے وہ ضرورت بھی ہے اور مزا بھی ہے ہم برےڈ فرائی کر رہے ہیں انڈا لگا کے کپ لے لیے اور برےڈ فرائی کرتے کرتے ہیں اوئل تو جل گیا ہے لیکن انڈا اسی میں بنے گا او مائی گوڈ اب مہمشاف کو ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مل ہے بہت ہی مزیدار ماشاء اللہ کچھ بو آ رہی ہے اس میں سے آپ پتہ نہیں اس کے جلنے کی ہے یا اس کے پکنے کی ہے ہمارے یہ نیو سٹائل آملیڈ تو جو ہے مہمشاف رائے کرے گا لیکن جو برےڈ بنائی ہے وہ ہم خود ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار سینٹویس ٹائپ کا بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام بنائے ہم اس کی طرف جانے کا طبیعت اور جسی کل سے خراب ہوگی یا کافی گلافیو لوڑا تھا خراب ہوتا ہوا کوئی کیر نہیں کی یا ایکسرام ایڈکیشن یا کوئی بھی اس طرح کی ڈیٹمنٹ نہیں کی جسے بہتے ہیں اب تھوڑا اور زیادہ پروگرام پھیلو یا نوی ابھی جانے ہمیں فارموس کی طرف آکے مہاں پتہ چلے گا کہ مہاں پہ کیا پروگرام ملتا ہے نوی نکلتے ہیں انشاءاللہ چینج میں نکل لی ہے اور چلتے ہیں گھر میں آئے میں ایک گیسٹ اور وجیہ جو اب بچی کو جھولے دے رہی ہے وجیہ جو اب جھولے دے رہی ہے بچی کو موسم آج الحمدلللہ صاف ہے آسمان پہ بادل تو ہے لیکن وہ آشتہ آشتہ چھٹ رہے ہیں اور ہمارا یہاں پروگرام یہ بنہا ہے کہ کٹنگ کروا کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد انشاءاللہ فارموس کی سیل پر چلیں گے تو اب میں نکل رہوں کٹنگ کروانے کے لیے بھائی مبارک ساتھ جائیں گے کیونکہ بھائی مبارک کو وہاں سے لے کے آنا ہے گیس کا سیلنڈر گھر میں گیس نہیں ہے مجیہ اس کا نام کیا مجھے کیا نام ہے ہاں چلو اس کا نام بتاؤ آپ کافی انتظار کروانے کے بعد بھائی مبارک آپ بہر آگئے ہیں تو چلے میں بہر کھڑا تھا چلتے ہیں آپ کٹنگ کروانے کے آتے ہیں اور بھائی مبارک ماہ سے سیلنڈر لے ہم واپس آگئے ہیں گریبی ڈاؤن سے ہم واپس آگئے ہیں صرف ہمیں گیس ملی ہے کٹنگ والوں کے پاس جو ہے وہ رش کافی زیادہ تھا اس وقت سے کٹنگ نہیں کروا سکے اور بچے جو ہے وہ کھیل لے ابھی تک نہیں ختم ہوئی چھے کہ بہت زیادہ لگی ہیں اور یہ میں نے ڈرون اٹھا دیا ساتھا پروگرام یہ ہے کہ چلتے ہیں فارم او سلسل پر اور اگر وہاں پر ٹائم ہیلا تو ڈرون بھی ڈائیں گے اور باقی کے جو کام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چل کے دیکھتے ہیں وہاں کی سیچیوشن میرا خیال ہے کہ ہاں وہ پودے لگانے کا پروگرام ہے وہاں پر وہ جو باق کے لئے بلاننگ کی چلتے ہیں یہاں گاری اس کا ادھا کا ادھا رہے پھر یہ اٹھا رہا ہے الحمدللہ ہم اس پر پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہیں ابو جان کے اب کیا پلاننگ ہے کام کے حوالے سے تو اب انبارک آپ کو کیا خیال ہے ہاں جے ویسے میرے خیال میں جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ پودے جو ہے وہ لگا لیے جائیں اور ڈالی ہماری جو ہے وہ گوم پھر رہی ہے بھائی اور یہ وہ کیا رہیاں جو پنیری کے لئے بنائی تھی اس میں پیاس کے بیچ دو گئے سوچا یہ تھا کہ رستے میں آتے تھے کوئی باربر شاپ ملے گی تو وہاں سے گٹنگ بٹنگ کروا لیں گے لیکن پھر باتوں میں لگا لگے یہاں تک پہنچ گئے اب شاید واپسی پہ ہمارا یہ پلان جو کامیاب ہو سکے اور پودوں کی بات کریں تو یہ باردانے کا پودا اور اس کے پتے بڑی بری طرح خوشک ہو رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ کوئی بیماری ہے یا موسم کی وجہ سے نیم کے تو ویسے پتے پہلے سے جھر جو گئے ابھی تک دوبارہ کوئی چکر نہیں اس کے نئے پتوں کا سکچان کا پودا جو ہے ماسی اللہ ابھی تک سلامت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ملی کا پودا جو ہے وہ بھی بلکل پتوں سے فارغ ہو جکا ہے اب چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں ڈالی کے بچوں کا کیا حال ہے اور یہ ہے ریجی کیوٹ پپیز ابھی تک آنکھیں مانکے کوئی نہیں کھولی انہوں نے اور بھاگ دوڑ والا سسٹم کوئی نہیں ہے ابھی تک تو ادھر ہی کٹھے ہیں ان کو صحیح دیکھنے کا مزہ تبھی ہے جب یہ بھاگ دوڑ شروع کریں گے اب ہمارا پروگرام ہے نکالتے ہیں سیڈی بائی اور چلتے ہیں چھت پہ سیڈی ہم نے سٹ کر لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو ہم بھاگ ادھر بھول گئے تھے اپنا یہ رہا بھاگ اور گلوز شکر ان کے ساتھ ڈالی نے جو کہہ چھت چھانے کی ابھی تک سلامت ہے اور آج یہ بھی ساتھ لے کی جانے اس دن ہم مچانے کی وہ نکلے یہاں سے اور بھول گئے تھے بالکل مبارک اور ابھی جان وہ نیچے کھڑے ہیں اور ہم یہاں پہ چھت پہ بیٹھے میں دوب بڑی مزددار ماشاءاللہ نکلی ہیا اور طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ رہی ہے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے میرا پروگرام یہی آج ریسٹ کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ میرے سوزاد کیوں کام ہو پائے گا اور ہم کریں گے اب یہاں پہ ریسٹ آپ سے یہاں پہ چاہتے ہیں اجازت اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور یاد دعا ضرور کیجئے گا کہ تب یہ جل جل دی ٹھیک ہو جائے